اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس نئے پاکستان کے نئے دوست نئے محول کے نئے ساتھی آزربائی جان نے پاکستان الین جی لیمیٹیڈ اور پاکستان سٹیٹ آئل کو ادھار پر تیل اور گیس دینے کی پیش کش کر دی آزربائی جان کی سرکاری آئل کمپنی سوکر ٹریڈنگ نے کہا ہے کہ برادر اسلامی ملک پاکستان کی تیل اور گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ادھار تیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سوکر ٹریڈنگ کے ترجمان نے ترک نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ کمپنی دنیا کے مختلف ملکوں میں آئل اور گیس اور کیمیکل ریفائنڈریز پر چل رہی ہے پندرہ فروری کو کمپنی پاکستان کو ایل این جی کا ایک کارگو فراہم کر رہی ہے کمپنی نے پاکستان کو پیش کش کی ہے کہ طویل مدد کے ادھار پر تیل اور گیس فراہم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کا غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالا جائے گا تاہم پاکستان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوگا وہ مکمل طور پر ایک تجارتی معاہدہ ہوگا کمپنی نے ساتھ جنوری کو پاکستان کے ساتھ ایل این جی کارگو فروخت کرنے کا ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے لیے سوکر ٹریڈنگ نے تین لاکھ ڈالر کی ایک پرفارمنس گرنٹی بھی جمع کرائی تھی آزربائی جان نے ادھار پر تیل فراہم کرنے کی پیشکش ایک ایسے وقت میں کی جب ایماریٹس نیشنل آئل کمپنی نے 23 فروری کو ایل این جی فروخت کرنے سے معذرت کر لی ہے اینوک کو مارکٹ سے زائد قیمت کی آفر آئی جو اس نے قبول کرتے ہوئے پاکستان کو گیس دینے سے انکار کر دیا اینوک کے انکار کے بعد پاکستان ایل این جی لیمیٹڈ نے ٹینڈر میں شامل دیگر کمپنیوں سے رابطہ کیا اور سوکر نے پاکستان کو ادھار پر تیل فراہم کرنے کی پیشکش کر دی وزیراعظم عمران خان پر اعتماد کہیں یا اسلامی ممالک کا مزید مضبوط ہوتا اتحاد جو بھی کہیں اب ہم ایک ہیں دنیا میں نیا آرڈر بن رہا ہے اسلامی ممالک نئی ترتیب سے اُبھر رہے ہیں اب سعودیہ اور متحدہ عرب امارات نہیں پاکستان ترکی ملیشیا اور آزربائی جان ہیں اسلامی ممالک کا اُبھرتا ہوا چہرہ جسے دنیا تسلیم کر رہی ہے اور کرنا بھی پڑے گا اسلامی اتحاد سے کسے زیادہ تقلیف ہے ہر اہم اپڈیٹ جاننے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا